میں آپ تبایی حافظ حمدہی آسین یزدانی آپ سے مخاطب ہوں یوٹیوب پر ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے خصوصاً میرے نئے بیانات اور خطبات جمعہ تل مبارک سننے کے لیے اور تمام علماء اکرام کی تقریر سننے کے لیے احسن سیڈی شاؤٹ کلپ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن جائے اور اس چینل کا لنک نیچے ڈسکلپسن میں موجود ہے اور اس کے علاوہ ہر پروگرام لائیو سننے کے لیے لائیو دیکھنے کے لیے فیس بک پر احسن سیڈی سینٹر کے پیت کو لائک کیجئے جزاکم اللہ تعالی میں بلا تخیر آپ کے سامنے چاند منٹوں کے لیے دعوت اختاب دوں گا حافظ محمد اکرم صاحب جو کہ الحمدللہ پہلے بھی بڑے زوق شوق محبت سے اس مرکز میں آتے ہیں ہمیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں چاند منٹ وہ بھائیوں کو نصیحت فرمائیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا اختاب ہے وہ ہوگا سارے بھائی سارے نوجوان ساتھی زوق شوق سے یہ دیکھیں رمضان کے آخری لمحات ہیں آخری تاقرات ہے اور یہ چاند گھڑیاں جو ہے وہ بڑے قسمت اور مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہیں اور محترم بھائیوں نہ میرا کرحال ہے نہ بھر آپ کا کمال ہے امت بڑی وسیع ہے عبادی بہت ہے ہر بندہ مصروف ہے اور یقیناً اللہ کے گھر میں وہ آتا ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کو اللہ صفیق دیکھتے ہیں اور یہ وقت اللہ کے گھر میں گزرتا ہے یہ بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر میں اپکاہ بیٹھے ہیں اور جو ان کے معاون ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو چاند گھڑیاں ہیں ان کو ہم غریمت سمجھیں اللہ کے حضور آجل سے بیٹھیں جب اللہ کا قرآن بیان ہو جب کوئی آیت آ کے سامنے آئے سبحان اللہ کریں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں تاکہ اللہ یہ جو محفل ہے اس میں نورانی فرشتے یقین آئے ہوئے ہیں رحمت بیرات ہے رحمت پرس رہی ہے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی قبولیت جو ہے وہ لکھ لے اب آپ کے سامنے حافظ محمد اکرم صاحب انشاءاللہ نصیح صلی اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللسی لم یتقز ولدا ولم یک اللہ شریکم فی الملک ولم یک اللہ وليوں من السل وکبیر و تکبیر اوز باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم وَاِزَادْ سَعْلَكَ اِبَادِ اَنِي فَاِنِي فَاِنِي فَرِیم اَنِي فَاِنِي فَاِنِي فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُمِنُوْبِي لَا لَوْمْ يَرْشَدُونَ قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 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 مبارکہ اس وقت آپ حضرات سامنے کلاوت کی دیئے اور ایک حدیث مبارکہ پڑی اللہ مالک کے دعا ہے اللہ میں نو کتاب سنن دے مطابق اس دے مطابق حق سج بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیس سبنا لوگانو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائیو بات بڑھنیئے تے عمل دینا لے اگر عمل ہے تے سب کچھ اگر عمل نہیں تے کچھ بھی نہیں کئی کئی کیٹے واگ ہو جانا تکریرہ ہو جانا بیانات ہو جانا فیداتا تو ہوگا جو اگر اسی عمل کرانے ایک حدیث سے بھی عمل ہو جائے میری نجاتہ سریعہ بن جائے اور تیری نجاتہ سبب بن جائے محترم بھائیو اجری آیت مبارکہ نہ پڑی اس صورت البقرہ دی آیت اس آیت مبارکہ دی اندر اللہ نے دعا دت کرا فرمایا کہ میرے کل منگو میرے کل سوال کرو میں توڑیاں دعا مانو سننگا قبول کرنگا میں توڑیاں پکارانوں سننگا محترم بھائیو اللہ نے جس مقام تے اس آیت مبیان فرمایا اندھے اکیت پچھے اللہ نے رمضان تا تذکرہ فرمایا پہلے بھی رمضان تا تذکرہ بات دے اندر بھی رمضان تا تذکرہ اندھی وجہ کی کیوں اللہ پاک نے درمیان دے اندر دعا ملے اندھے میرے بھائیو دعا دا اور رمضان تا غیرہ تعلق روسی اندھے اور دعا دا بڑا غیرہ تعلق کیوں کیوں کہ اللہ دے پیغمبن نے فرمایا سَلَا سَتُنْ لَا تَرَتُمُ دَعَتُنْ تین قسم دے بھنگ دے ایسے نے تین قسم دے لوگ ایسے نے جیڑے جیدو بھی تو آکن اللہ انہا دی تو آنو راتی نہیں کر دے اوک کیڑے تین قسم دے بھنگ دے نے تین قسم دے لوگ فرمایا ال عیمام ال عادل عادل قسم دا حکمران قاضی دے جاج جیدے تے انساف رکھے جائے جیڑا منصب بن جائے اگر انeterm اگر انساف کے ان صاف کرے گا قاضی دے جاج اجدو ویراغ کلوں دعا کر دے اللہ اندھی دعا نو راتی نہیں کر دے اور دوسرا بندہ اسائی مہین آیف تیرو اسائی مہین آیف تیرو اے روزے دار بندہ انہیں سولا سارا کےٹی اندھا روزہ رکھی ہیں سارا دن کوک بیاس پرداشت کی تھی سارا دن تکلیفہ پرداشت کی تھی انہیں شام دا ٹیم ہو گئے ہیں مغرب دا ٹیم ہو گئے ہیں سامنے فل فروڈ پہ ہیں سامنے کھانا پہ ہیں اے حدہ کے نی بدان دا رب تو ڈر دیویا اے حدہ کے بدانی ریا اللہ تو ڈر دیویا اللہ دے پہ ہم بندے فرمایا اے روزے دار بندہ افتاری دے ٹیم تے جہدو اللہ دے سامنے اے جہاد چک کے دعا کر دیں اللہ پاکے سروزے دار دیں دعا نو راتی نہیں کر دیں آج سانو دعا یاد ہی نہیں رہی دیا کھانے سامنے پہ ہوندے نے مشروب سامنے پہ ہوندے نے اور ساڑا خیال ایک کھانے پہ ہوندہ ہے لیکن دعا کرنی سانو یاد ہی نہیں رہی دعا کرے کرو دعا کرے کرو اللہ کلا منگیا کرو اسی راک کلو نہیں منگنا دے ہور کی دے کلو منگنا ہے اور راک کلی منگنا ہے اور تیسرا بندہ آقا فرما دینے جیڑا مسلوم بندہ جن دے تے سلم کی تا جا رہا ہوئے اوہ مسلوم بندہ جدو اللہ دے سامنے ہاتھ چکلنگا اللہ کلا دعا کردے اللہ مسلوم بندہ دیں دعا نو راتی نہیں کردے آسمان کھون آوازان دینے اوہ مسلوم بندہ ساڑے کردے اندر دیر دے ہو سکتے ہیں پر راک دے دربار دے اندر کدے اندر نو سکتی اد داوت المسلوم ایک مقام دیا کھا نے فرمایا اتتا کے اد داوت المسلوم اوہ بندہ مسلوم دی داور تو بچ کر کے رہا مسلوم دی پکار تو بچ کر کے رہا مسلوم دی بدو آجڑی ستہ سمانہ نو چیر دیوئی اللہ دے ارشنا ٹکر آجا اس وعد فرمایے وَعِذَادْ سَالَكَ عِبَادِي وَعِذَادْ سَالَكَ عِبَادِي وَعِذَادْ سَالَكَ عِبَادِي اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وَعِذَادْ سَالَكَ عِبَادِي 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 وَعِذَادْ سَالَكَ عِبَادْ سَالَكَ عِبَادِي وَعِذَادْ سَالَكَ عِبَادЬ وَعِذَادْ سَالَكَ عِبَادْ سَالَكُ عِبَادز شاہ رکھ تو بھی قریب کیا اس راکھ انہوں پکارنوان سے اندھے کنوں دعا ماں کرنوان سے کیا سانو پوڑیاں دی ضرورت ہے وسیلیاں دی ضرورت ہے اور تیارنا درہ جواب دیا دے لوگ کہن دینے کہ چھاتے دے چلنا ہوئے تو پوڑی دی ضرورت ہے جے راکھ کو لو منگیے دینا ہے بلیاں دی ضرورت ہے اے اللہ فرما دیلے نہ ہنو اقرب علیہ کی میں حبل الورید اور میں دے توڑی شاہ رکھت بھی قریبا میں نو پکار دنو میں چھو سائی توڑے پکارنوان در دیر ہو سکتیے میرے سنندی اندر دیر نہیں ہو سکتی اوہ تے رب العالمین خالق تے مالک جے دو دیا راتان دا ٹیم ہو جاؤں دا اللہ سمانے دنیا دیا جاؤں دینے آگر کے آوازان دین دینے اوہ میرے پندی ہو تو سی سو گئے ہو توڑا رب جاگ دا پیا تو سی سو گئے ہو توڑا خالق مال جاگ دا پیا اللہ سمانے دینے حلم مستغفرین حلم مستغفرین ہے تو معافیاں منگر ماللہ آجائے میرے دربار دی آجائے توڑا رب جاگ دا اگر کے دعاں مغل کر لگو آگر کے معافیاں مغل کر لگو اللہ تو انہوں مغف کر دے بے گا ہے کہ رزق دا مطلع شیم رزق منگر والا اللہ بھر ماندینے آجائے میرے دار دی آجائے آگر میرے گلو رزق منگلو میرے زندے چھٹاں گا ہے کہ اولاد مطلع شیم جن اولاد نہیں ملی اللہ بھر دعاں کرے پشلی رات اٹھ کے رب گلو مغل کر لگا اللہ بھر ماندینے میں اولاد دیل چھٹاں گا پر میرے ویر مانگتے سائنہ مانگتے سائنہ آپنے خالق دے مالے گلو مانگتے سائنہ اندے گلو پکار دے سائنہ دعاں کرتے سائنہ آگر میرے نبیان ہوں ضرورتاں پیش آیاں انہوں نے میرے رب گلو مانگیا انہوں نے اسمانوالے رب گلو مانگیا ہے ساڑے باپ آدم علی صلات و السلام آج ضرورتاں پیش آگئی اللہ بھر مانگتے سائنہ بابا جی آدم علی صلات و السلام نے رب گلو دواما کی تینہ آج لوگ بڑیوں بڑیوں گلو کر دیں بابا جی آدم نے فلان دا وسیلا دیتاں فلان دا وسیلا دیتاں میں رب دا واسدے کی کم آگا او میرے ویرو کدے قرآن پر ہو تے سائنہ پتا چل جائے گا اللہ نے قرآن دی اندر نقشے کی چڑھنہ اللہ نے خود فرمایاں اے میرے محبوب اے آدم علی صلات جی سانڈے کلو این کلماتنال دعاں کروناں او کیڑے کلماتنے فرمایا ربنا ربنا زلمنا اے ساڈیاں ربنا اے ساڈیاں کھالکتے ملکاں اے ساڈیاں ملکاں ساڈے کلو سنو موگے ہم اسی اپنیاں جاننا تے ظلم کر بیٹھے ہم اے ساڈے ربنا اگر تم معاف نہ گیتاں اج سانو معاف نہ گیتاں یاد رکھے اگر سانو معاف نہ گیتاں اسی سالما دیوچوں ہو جاؤں گیاں ساڈے ماں باپ نے کندے کلو مگیاں کندے کلو مگیاں کندے کلو مگنا چاہید ہیں ام میرے بیرو اسی اس باپ دی اولادہ جنے رب کلو مگیاں تسانو معاف نہ گیتاں ام بیان روٹا پیش آیاں اگر رو نبینے مگیاں رب کلو مگیاں ابراہیم خریل اللہ مگیاں رب کلو مگیاں حود علیہ السلام مگیاں رب کلو مگیاں عدری صلی اللہ علیہ السلام مگیاں رب کلو مگیا سلیمان نبی نے مگیا پہ رب کلو مگیا موسیٰ تے حیثہ نے اسلام نو اگر ضرورتہ پیشہ یعنی انہوں نے کر رب کلو مگیا اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر ضرورتہ پیشہ یعنی انہوں نے رب کلو مگیا اور بطرتے مدان میں اندر میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے نے انجھ کر کے رب تے سلام نے دعا کر رہا نے اور اللہ دے ترانے نقشے کچھ ڈینے فرمایا اسطہ اسطہ گی سونا رب کمم اسطہ اسطہ گی سونا رب کمم اے میرے مبو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی مدانے بدر دی اندر تُسی آپ نے رب نو بھوسی آدم پہ کے بھگا رہے سیے آپ نے رب نو کہہ رہے سیے گوہ سی آدم ہے تو ہی ہے کون گوہ سی آدم کون ہے اللہ پھر منگ رہے کی دیکھو جی دے اللہ کرو آ دیکھنا میرے دلیر اے تین سام سنم بھی آدھی جماع جنہاں راب کلو مگیاں ایک چھوٹی جی چھوٹی اے اے بھی راب کلو مگ دی بھئیو راب دے نبی سلیمان نبی علیہ السلام نے اینج کار کے بارش واسے دعاں وان کنواسے اینج کار کے تر پڑھن دینے ساتھی نال نے راب کلو دعاں وان کنواسے تر پڑھن چال دیاں چال دیاں ایک جنگاں تیروں کو جاؤں دینے اللہ دینے بھی فرمان دینے او ساتھیوں چلو واپ تور جلیم اللہ نے ایک اچھیوں پی دی دو آنو کبھول کر لیم اے کھیڑی چھوٹی جی کھیڑی جیڑی پیر دلیا جاں بتانیوں چلگاں آنا میرے ویر کھیڑی نے کسنا بھکاریاں جسرا اللہ دے سامنیلت جاں کھیڑی کی گیرین اللہم ایننا کل کم مل کل کی کم لاغی ماں انسکیان کم اے میرے اللہ جی میں انسانانو بھارتی ضرورتیں سنویں ضرورتیں سلیمان بھی سامنے پر سلیمان بھی اگے ہاتھ پھلائے کن دے سامنے اللہ دے سامنے اکیڑی رونی راگ رہمان کے اکیڑی رونی راگ رہمان کے اون نے عرس نکی تھی سامنے اکیڑی رونی راگ رہمان کے ایک اکیڑی رونی راگ رہمان کے ایک اکیڑی رونی راگ سلیمان اکیڑی رونی راگ رہمان کے پڑھو لا ایلاغ پڑھو لا ایلاغ پڑھو لا ایلاغ بیری تے اتو تا بیٹا بولے بیری تے نیمکہ سو جانیے تیری تے را کرو رب دیاں سے دلیری تے پڑھو لا الہاں سار صاحب تھی سب طرف رکا آگئے ہیں کہ جناب مٹھائیدہ وقفہ ہونا چاہید ہے کافی دیر دیکھا ہے رہنے کہ مٹھائیدہ وقفہ ہاں جی چلو خطیب صاحبی ماشاء اللہ تصریف لیا چکے نے اللہ باق میری تو آٹی حاضری قبول فرمائے پھر قد انشاءاللہ موقع اللہ باقی ملدور فرمائے اللہ باقی جو سنے سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے واقول کھولی حاضر